بہت شکریہ نیر صاحب آنچہ بہت آپ کی معلوماتی گفتگو اور سوال جواب بھی اچھی رہے ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ درکٹر تاریخ بنوری صاحب ہماری 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 صاحب جی اسلام علیکم میراند تاریخ بنوری ہے سب سے پہلے تو میں قادر غوری صاحب کو شکریہ دار درنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور ناظر صاحب کا بھی کیونکہ ان کی وساطت سے خوش ہوں کہ آج نیر صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوں کیونکہ ان کے کام پاکستان کے ایک پبلک انٹلیکچول ہیں بہت عرصے سے کم از کم تیس سال سے تو ہم جانتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور تعلیم پہ جو ان کا کام ہے وہ بہت ہی اہم ہے مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ انہوں نے شروع شروع میں جب کر رہے تھے تو ایس ڈی پی آئی جو میرا ادارہ تھا اس میں ہم ان کے کالیگز تھے اور اس میں انہوں نے وہاں پہ آکے اور یہ سکولز کا جو کریکلم کا انیالیسی سب سے پہلا میں رکھا میں اسی وہیں پہ کیا تھا جو اور ایس ڈی پی آئی میں جب آپ منسلے کے لئے تو ایم وری وری پلیز کہ ہم ان کے ساتھ ملکے ہو کر رہا ہوں بڑے اچھے سوال تھے آئے جاتے ایم وری پلیز درہا ہوں میں دوتھینک چیزوں پہ کچھ پوائنٹس کروں گا باقی تو ایم ورلیس جہاں تک میں سمجھتا ہوں نیر صاحب کی باتیں کافی حد تک میں متفق ہوں ان کے انیالیسس اور ان کے اپروچ سے انہوں نے کئی ایسی چیزوں کو ڈیٹیل میں دیکھا جو میں نے نہیں دیکھا لیکن ہائر ایڈیوکیشن میں مجھے کافی زیادہ ہو ہے سب سے پہلے تو جو سوال آپ نے پوچھا کہ سٹیٹ کا کیا رول ہونا چاہیے دیکھیں اس وقت اس وقت ارخیل میں مناسب چیز یہ ہے کہ نمبر سٹیٹ کو فینانشل ریسورسز تعلیم کے بعد میں پروائیڈ کرنے چاہیے اور نمبر دو باقی ہر چیز سے سٹیٹ کو اپنے آپ کو دیوز کر دینا چاہیے سٹیٹ کی کوشش ہی ہونی چاہیے کہ ہم ایک اکانومس سیکٹر پر دیوز کریں جو اپنے آپ کو خود ہی گورن کرے خود ہی گیٹ کرے جب آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہیں خود فیصلے کریں گے تو پھر ان کی اپنی جو ہے کہ وہ اس کے اوپر ہاں بھی آئی جگہ وہ نسال دیکھیں ہے Shields کے لئے آپ کیlaws سے ہے وہ اسی پوریٹ پر ہو سکتے ہیں اگر ہم پچاس سال اس میں انٹرفیرنس نہ کریں نیکنے they would have been at the same point ہم نے ان کو نہیں آنے لیے ہم تین سال کے لیے وائس چانسل لگاتے ہیں پھر اس کو بھی کانسٹنٹی پھر بھٹیاں کرواتے ہیں زبردستی فنانسز میں پیسے نکالنے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے لیکن آپ کا پولیٹیکل سسٹم ایسر بھنگولی صاحب جیسے فرماتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل سسٹم سارا ہی ہے کہ یہ خزانے میں سے کسی طرح سے پیسے نکالنے وہ تعلیم کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک سسٹر ہے جس پر سے ہم نے پیسے نکالنے تو پھر آپ یا پیسے نکالیں گے یا تعلیم دیں گے میرا تو وہی ہے کہ وہ اس کو ایک آٹانومس سیکٹر بنائیں تاکہ وہ خود سے اپنے آپ کو نوکر کرسکے اس میں بھی مسائل ہیں اور مسائل یہ ہوتا ہے کہ وہ سسٹم خود بھی کرپٹ ہو سکتا اور اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے رولز ریگلیشنز ویئرہ ایسے بنائیں یا اس میں وہ فر اوور سائٹ کا میکنیزم ایسے بنائیں کہ وہ یہ جو ایکسٹریم کرپشن بہا رہا ہے اس کو آپ منیج کرسکیں لیکن بنیادی طور پہ اگر آپ ڈے ٹو ڈے ایسے انٹر فیر کرتے رہیں گے کچھ نہیں ہو مطلب میں جب دیکھتا ہوں ویسٹن کنٹریز میں جہاں میں رہتا ہوں امریکہ میں آج کل میں رہتا ہوں جو ویس چانسل پریزیڈنٹ آتا ہے دس سال سے کم تو گوئی نہیں ہوتا اور ہارورڈ یونیورسٹی جہاں پہ میں سٹوڈنٹ تھا تو کبھی کبھی پریزیڈنٹ تھے وہ تیس تیس سال پریزیڈنٹ تھے وہ بیلڈ کرتے تھے اپنی انسٹوشن تو ان کی کمیٹمنٹ ہوتی ٹھیک ہے نا اور ہر ایک کبھو وہ اپنے آپ کو ریپروڈیوز کرتے تھے یہاں پہ آپ جو ہے آپ نے ان کو پیٹی بیوروکرائٹس بنا دی آپ کے جو بائس چانس آپ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں جیسے یہ جیپٹی سیکٹری ہے وہ بیچارے آ کے باہر سیکٹری کے دروازے کے باہر بیٹھ کر گیا this is not a great deal you appoint a good person you let them then run those things ان کو اپنا یہ یہ سارا یہ چانسٹلہ وانسل یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے یہ سارے کے سارے انٹریفیرنس کے طریقے ہیں اور یہ سارے کے سارے کرپشن کے طریقے ہیں ان سب کو ختم کرتے ہیں بارکہ ایفیس کے اوپر لبی بیس ہو سکتی مگر میں ایک پوائنٹ رابط ہیئے گا دوسرا جو فرد عباس صاحب نے جو فرمایا I think this is a very important point جس پہ ہمارے ہاں کافی بحث ہونی شاہی ہے ایک کتاب میں آپ کو ریکیمنٹ کرتا ہوں وہ سیمیل بولز اور ہرپ گنکیس کی کتاب ہے سکولنگ ان کیپٹلسٹ امریکا سکولنگ ان کیپٹلسٹ امریکا پرانی کتاب ہے لیکن بہت اچھی کتاب اس میں انہوں نے ہمیں اور یہ یہاں کا سسٹم نہیں ساری دنیا کا سسٹم انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھیں یہ سارا سسٹم جو ہے اس کا مقصد ہے کہ یہ کیپٹلسٹ امریکا سکول سے اٹھ کر ایک تو انہوں نے کہا آپ نے ساری تعلیم جو ہے وہ ایگزامز کے اوپر لگا دی لوگوں کو آپس میں کمپیٹ کرنے پر لگا دیا پھر یہ جو سارا فیکٹری ڈسپلن ہے اس کے طرح آپ تعلیم دیتے ہیں یہ مختلف یہ سسٹم کنا ہے میں اس سے اختلاف نہیں کرتا ہوں مگر کم از کم انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ کر پھر انہوں نے کہا کہ جی اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ہیں جسٹیفائے کرتے ہیں انیقوالیٹی کیونکہ جو اچھے سکولز ہیں اس میں امیر لوگوں کے بچے جاتے ہیں اور وہ پھر کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ ایک قسم کا سٹل طریقے سے اس کو جسٹیفائے کریں یہ جو سٹل طریقے سے نے کہا میرے ذہن میں یہ نہیں کہا پاکستان یہ مجھے جو سٹل طریقے سے اس کو جسٹل طریقے سے کہ ہم کس طریقے سے ہمارا سمام سسٹم یونیورسٹیز کا بنیادی یہ ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے پاکستان میں نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ضرور ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھیں who is the most likely to succeed یہ دس بچے آئے ہیں ان میں سے کون کامیاب ہو جو کامیاب ہونے والا ہے اس کو ہم پک کر لیتے ہیں اور پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے یا ہو جاتے ہیں اور پھر ہم کریڈٹ ہے اور پھر ہم ایک ایسے environment بنا داتے ہیں جس میں سارے اسی type کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں so we create this kind of thing now is that the right way to do it maybe we should think about alternative ways of doing it but as i said these are not immediate problems the immediate problem is کہ آپ کا سارا سسٹم جو ہے خاص طور پہ higher education وہ educational system نہیں ہے وہ ایک بیوروکرائٹک اور ایک بازاری سسٹم بن چکے جس میں کہ کچھ لوگ بیوروکرائٹس ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ چھوٹے موٹے پیسے ایسے بنا رہے ہیں اور سارا آپ کے سسٹم جو مہیر صاحب نے بتایا کہ یہ انیورسٹیز ہیں وہ گفت میں ڈگلیاں باٹرین کیونکہ basically just a business model ایک انیورسٹی تھی میں آپ نام نہیں لیتا ہوں جس کو ہم نے بند کروا دیا تھا اس کا سارا موڈس آپرینڈی یہ تھا کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں یہ جی امار صاحب آپ اپنے گھر کے اوپر board لگا لیں امار جرنلس کالیج ٹھیک ہے ہم آپ کو affiliation دیتے ہیں آپ students کو register کریں کچھ نہ کریں ان کے ساتھ ان سے سال کی پانچ لاکھ روپے فیس لے لیں آدھی ہمیں دے دیں آدھی آپ چار سال بعد ہم ہمیں نام بیج دیں ہم ان کو ڈگری بیج دیں آپ سب سے پانچ پانچ لاکھ روپے لیں ایک ہزار سٹوڈنٹس آپ نے کیے آپ کے فائیو میلین روپیز بن گئے آدھی ان کو دے دیں آدھی خود رکھ لیں ایک ہزار سٹوڈنٹس آپ نے بڑی صحیح بات دی کہ ہم نے ایک دم ایکسپینشن کی کوشش کی اور ہم نے کہا جو بھی آئے اس کو لگا لیں سب سے پہلے تو ہم نے ایک بڑی عجیب بات کی یعنی آپ سوچیں ذرا اس بات یا بیچی سی بنا تو چالیس یونیورسٹیز تھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو کلیم کرنا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ کیا کریں جدر دیکھا یہ کالیج ہے چلو جی تم بھی یونیورسٹی وہ اچھا پناہ کالیج چل رہا تھا وہ بیٹھ گیا گورنمنٹ کالیج لاہور بات دیکھا تھا ہمارے پاس بنشانی پاس جی ہمارے پاس بنشانی پاس ساڑے پاس پاکستان کے پاس جو آپ کے دیکھے نا ڈاکٹر سلام وہاں کے پڑھے ہوئے یہ قرآنہ صاحب جن کو نوبل پرائز ملا تھا وہ وہاں کے پڑھے ہوئے سارے آپ کے جو بائع ناز لوگ ہیں وہ وہاں کے پڑھے ہوئے اور اب انہوں نے اس کو یونیورسٹی بنا دیا وہ یونیورسٹی بننے کی وجہ سے کافی عرصہ ہی انہیں اب خیر تھوڑا بہت دوبارہ سے وہ کر رہا ہے now these are all things that engineering colleges کو یونیورسٹی بنا دیا education institute of education تھا اس کو یونیورسٹی بنا دیا یا کیا آپ کو مسئلہ میں پشاوری یونیورسٹی کا طالب ہوں وہاں پہ engineering college ہوتا وہی پشاوری یونیورسٹی وہی campus کوئی فرق نہیں آیا وہاں پہ اب پانچ یا چھے ہی انیورسٹی ہیں engineering college علیہ دہ سے انیورسٹی ہے medical college علیہ دہ سے انیورسٹی ہے agriculture college علیہ دہ سے انیورسٹی ہے اسلامیہ college علیہ دہ سے انیورسٹی ہے کوئی فرق نہیں ہے ایسے صرف نام آپ نے تبدیل کر دیا آپ کے پاس وائس چانسلر انیورسٹی چلانے والے لوگ کم تھے آپ نے پانچ مزید پوسٹیں create کر دیا already آپ کے پاس کم تھے this is not the way to do things جس کو تعلیم کا شوق ہوتا درد ہوتا quality کا شوق ہوتا وہ یہ کام نہ کرتے اگر ان کو concern ہوتا کہ ہم نے یہ کرنا ہے یہ کام کرنا ہے خیر باہر کا یہ اور بھی لمبی بحث ہے اس کے اوپر ہم چلیں گے مگر بنیادی میرا وہ یہ دو اور میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تو ایک تو language issue ہے اور ایک جو ہے academic culture کی میں بات کرنا چاہتا ہوں نیر صاحب یہ ایک بات جس سے بنیادی مجھے اتفاق ہے لیکن میرا ایک تھوڑا سا اس کے اوپر ایک comment ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے آپ جو اپنی زبانیں اس میں دی جائیں یہ نہیں ہے ایسے اس لیے کہ دیکھیں ایک بہت چاہتا ہے کہ written language is fundamentally different from oral language ہماری مادری زبان جو چاہے جو امریزی والے ہیں ان کی مادری زبان جو ہے it is spoken english جب سکول میں ہم آتے ہیں ہم ان کو written english سکھاتے ہیں دیکھیں یہ grammar جو ہے نا یہ کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں دیکھیں نا مطلب ہے میں اردو بولتا ہوں گھر پہ سیکھی ہے میں نے ہند کو میری زبان ہے پشتو میری زبان ہے میں پنجاب میں پڑا ہوں پنجابی میں بولتا ہوں مجھے کسی نے grammar نہیں سکھا but i know how to speak it سارے rules مجھے آتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک بول لکھوں جب ہم آپ کو grammar سکھاتے ہیں تو آپ کو written language سکھاتے ہیں تو fundamental چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ we always teach in a different language from the language you know یہ پہلی بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے we teach you in a different language we always teach you in the written language کیونکہ ہم آپ کو literacy سکھا رہے ہیں and you know in some sense that gap is always there and everybody has to go through it ان کو اپنے mind کو reconfigure کرنا ہوں the second thing is this is a fundamental point the second thing is کہ اگر آپ نے کسی زبان کو as a medium of instruction بنانا ہے تو آپ کی زمداری state کی زمداری یہ ہے کہ اس زبان میں most advanced material موجود ہماری پاکستان کی کسی زبان میں advanced material موجود نہیں ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مزال دے دوں میں نے ابھی ایک test کیا میں ویکی پیڈیا پہ چلا گیا ویکی پیڈیا پہ میں نے ایک words دیکھے ایک انگریزی کا پیج ہے اور اسی concept کا اردو کا پیج ہے energy آپ کا energy کے اوپر انگریزی کا پیج جو ہے اس کے کوئی سات ہزار الفاظ اردو کا پیج ہے ایک ہزار الفاظ انگریزی کے پیج میں ڈھائی سو references انگریزی کے پیج اردو کے پیج میں کوئی reference نہیں لنکس ہیں یہاں پہ لنکس نہیں وہی word now the main thing is کہ آپ نے جو چیز طالب علم تک پہنچانی ہے وہ لکھی نہیں اور جب لکھی نہیں تو پھر آپ کو اس level تک لانا مشکل ہے میرے خیال میں اس وقت ضروری یہ ہے کہ ایک بہت بڑا translation کا program کریں تاکہ وہ چیز ہم لوگوں تک لے آئیں جب لوگوں تک آ جائے گی وہ چیز تو کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ آپ ان کو اردو میں پڑھائیں یا انگریزی میں پڑھائیں آپ اس کو جس زبان میں پڑھائیں وہ اس کو امیجیٹلی اویلیبل ہوگا اپنی زبان وہ کتاب بھی اپنی زبان میں سیکھ سکے سو لینگویج میں یہ ایشو کہ آپ کے پاس ٹیکس ہونے چاہیے یہ بنیادی بات ہے کہ ہم ٹیچنگ جو کرتے ہیں وہ ٹیکسٹ سے کرتے ہیں پاکستان میں اصل میں biggest problem with higher education اور education generally is جسے کہنا چاہیے turn towards orality کہ ہم ہر چیز کو oral کر دی لیکن oral language transmission کے rules written language کی transmission تو یہ چیز ہمیں ایک بہت بڑے program کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں اب یہ artificial جنریٹیو AI کے ساتھ ہم بہت تیزی کے ساتھ کر سکتے ہیں کم از کم مطلب ہے دیکھیں نا ہم لوگ بیٹھے ہیں کم از کم یہ تو کریں کہ تمام ویکیپیڈیا کے pages کو translate کریں ٹھیک ہے بجائے اس کے کوئی چھوٹا والا پڑھے تو بڑے والا پڑھ لیں وہ links ان کو مل جائیں یہ ایک ہیڈوے سٹارٹ ہونا چاہیے سو لینگویج کا issue اس میں تھوڑی سی اور complexity ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں بنیادی مجھے اتفاق ہے لیکن میں ہیڈوے دیپر 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 چیز ہوتی ہے اکیڈیمک کلچر یہ آپ کی بات میں کھائی رہا ماحول کا اثر دیپر ایک تو سوسائیٹی کا اپنا کلچر ہوتا ہے لیکن ہمارے سب کلچر بھی ہوتے تو جو پبلک کلچر ہے اس میں کئی کسب کسب مطلب بیوراکریسی کا اپنا کلچر ہے فوج کا اپنا کلچر ہے جب آپ فوج کی ایڈیوکیشن سسٹم میں جاتے ہیں وہ آپ اس بچے کو بھیج دیں گے دو سال اکیڈمی میں رہے گا ہر باقی تمام فوجیوں کی دروں جائے ان کا کام یہ ہے کہ ہم رو میٹیرل کو اٹھائیں اور اپنی طرح بنا ہر انسٹیوشن کا بیوراکریسی کا کلچر ہمارے بازاری کلچر جو ہمارے پولیٹکس میں بہت زیادہ بازاری کلچر ہے جو آپ کو ملے اس کو زبردسی پکڑ لیں پھر ہمارے یہاں ریبیلیس کلچر زیادہ ہے جہادی کلچر جیسے کہتے ہیں آج کے لئے اسلامی ہے ہمارے زمانے میں لیفٹ ہوتے تھے یہ ریبیلیس کلچر یہ یوز کا کلچر ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے یہ بہت سٹرونگ کلچر ہے لیکن جو اکیڈیمک کلچر جس میں ہماری کنسرن یہ نمبر ون کہ آپ کو کانسٹن خیال ہو کہ میں سچ بول رہا ہوں یا نہیں نمبر دو کہ آپ کو کیوریوسٹی ہو کہ یہ کیوں ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے آپ کو یہ اچ ہو کہ ہم اس کو وہ کریں ایکسپلور کریں دسکور کریں اور آپ کو ایک کانسٹن لرننگ کی خواہش وہ ایکیڈیمک کلچر یہاں سے تقریبا نہ پیدا جب نیر صاحب نے کہ یہ کچھ ہی انیورسٹی ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے تحلیم تو آپ سوچیں ان سب نے ایکیڈیمک کلچر اور وہ ایکیڈیمک کلچر ہمیں کریئیٹ کرنا میرا جب میں اچی سی میں تھا تو میری خواہش یہ تھی کہ ہم ایکیڈیمک کلچر کی طرف بڑھیں گورنمنٹ کی انٹیفیرنس کے ساتھ ایکیڈیمک کلچر نہیں بن سکتا اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے جو لوگ اس کو سمجھ تے ہو وہ آئیں اور اس کو ٹرانس فارم کریں اس وقت یہ کافی بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ آپ اور ہم نے مل کے حل کرنا آج میرا خیال میں اتنی بات ہو سکتی ہے اگر انٹریس ہوگا تو اس کے اوپر مزید تفصیل بات کر سکتے ہم چاہیں گے آپ کے ساتھ ہو نا